اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن خطبت اللہ علیہ السلام یعذر من الفتن خطبہ نمبر 151 ہے احمد اللہ و استعینه علی مداہر شیطان و مزاجره والاعتصام من حبائلہ و مخاتلہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ ان محمد عبده و رسوله صلوات پڑھیں محمد و آل محمد و عجل خطبہ نمبر 151 ہے درس نمبر اول پہلے حصہ بیست کے متعلق ہے کہ بیست کی تاثیر کیا رسول خدا مبوس ہوئے تو جاہل معاشرے پہ تاثیر کیا آئی علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا کی حمد بجا لاتا ہوں اور خدا سے مدد مانگتا ہوں کہ شیطان کو مجھ سے دور کیا جائے راندہ جائے اور اسے موقع نہ ملے کہ اس کے پاس میں پناہ لینے والا بنوں پناہ لینے والا خدا کا بنوں ٹھیک اس کے بعد علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور محمد اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں وَنَجِبُهُ وَصَفْوَتُهُ اور ان کے چنے ہوئے ہیں لا يوازی فضلہو کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا فضیلت میں وَلَا يُجْبَرُ فَقْدَهُ اور اس کے نا ہونے کا ان کے فقدان کی کوئی جگہ پوری نہیں کر سکتا ازاد بحل بلاد کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شہر روشن ہوئے زمینے روشن ہوئیں یہ سلسلہ کب شروع ہوا سلسلہ مکہ سے شروع ہوا کہ مکی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ تھی جب بیست کا تیروان سال ہوا تو پچھتر لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئے بیعت کی جو مدینے سے تشریف لائے اور وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کہ اسلام بہت ساری زمینوں تب پہنچا کہ حکومت اسلامی قائم ہوئی ازاد بحل بلاد بعد الزلال زمینے روشن ہوئیں گمراہی کے بعد والیکم السلام بعد الزلالت المظلمہ گمراہی کے بعد اور یہ تاریخ گمراہی تھی یہ تاریخ گمراہی تھی وَالْجَحَالَ الْغَالِبَ گالب آنے والی جہالت تھی وَالْحَفْوَةِ الْجَافِيَةِ بے دینی تھی کفر پہ اڑے ہوئے تھے وَالْنَاسُ يَسْتَحَلُونَ الْحَارِينَ لوگ تھے جاہلیت کے زمانے کے جو حرام کو حلال تھیرا رہے تھے حلال کو حرام تھیرا رہے تھے اور حرام کو حلال تھیرا رہے تھے بلخصوص اہلِ کتاب میں کہ قرآنِ کریم نے اس کا ذکر کیا ہے اہلِ کتاب میں ہو کیا رہا تھا اہلِ کتاب میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام تھیرا جا رہا تھا ایک مثال رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تانہ دیا کرتے تھے کہ یہ شخص آیا ہے اور یہ اونٹ کے گوشت کو حلال کہتا ہے درحالہ کے اونٹ کا گوشت ابراہیمی شریعت میں ہاں حرام تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا یہ غلط کلامی تھی اور اس کے بعد جو جنابِ یعقوب علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر بمنوں کیا ہوا تھا ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ حرام ہے گوشت اونٹ کا گوشت جنابِ یعقوب کے کمر کی درد کی وجہ سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو بنی اسرائیل نے کیا کر دیا رسولِ خدا کو تانہ مارتے تھے کہ یہ حرام حرام جو ہے گوشت کو حلال کرتا ہے حالانکہ یہ خود کر رہے تھے حلال گوشت کو حرام خود کر رہے تھے وَيَسْتَظَلُّونَ الْحَاقِيمِ اور رہبر شناس نہیں تھے ظلیل کرتے تھے حکمت والے کو وَيَحْيُّونَ عَلَى فَتْرَةٍ یہ زندگی گزار رہے تھے کہ انبیاء کا سسلہ کٹا ہوا تھا اگرچہ حجت موجود تھی ہمارا یہ نظریہ ہے کہ حجت موجود تھی وہ جانشینوں کی صورت میں یا علماء کی صورت میں وَيَحْيَا مُتُونَ عَلَى قَفْرَةٍ اور وہ مر رہے تھے کفر پر اولہ معاشرہ بھی ہم نے شاید پہلے بتایا ہے امام زمان علیہ السلام کی معرفت جو دروست تھے اس میں کہ ظہور یعنی کیا ظہور سے پہلے جو جاہلیت ہوگی وہ موت جاہلیت پہ ہوگی مَا تَوَلَمْ يَعْرِفَةٍ امام زمان ہی ماتمیتتن جاہلی ہے بیسس سے پہلے بھی حالات یہی تھے ابن خلدون کہتے ہیں کہ بیسس سے پہلے عرب کوئی علم نہیں رکھتے تھے عرب کے پاس کوئی علم نہیں تھا اور ایک اور گمراہی کی وجہ ان کی یہ تھی کہ علم کو سنات کے طور پہ ہنر کے طور پہ سمجھا جاتا تھا آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں ایسا ہے یا نہیں ہے آج کے دور میں بھی علم کو ہنر کے طور پہ لیا جاتا ہے سنات کے طور پہ لیا جاتا ہے نہ کہ علم سے انسان با اخلاق بنے ٹھیک بس علم کو کس کے طور پہ لیا جا رہا تھا سنات کے طور پہ سنات جانتے تھے ان کی اقتصادی زندگی سادہ تھی تعلیم اور تدوین اور تعلیم سے دور تھے جہالت ایک صفت عمومی تھی اس معاشرے میں ابن خلطون کہتے ہیں کہ طبی لحاظ سے بھی نا تجربہ کار لوگ تھے طبی لحاظ سے بھی نا تجربہ کار اقتصادی لحاظ سے بھی نا تجربہ کار علم کو ہنر کا سنات کا وسیلہ کرا دیتے تھے بلا ذری کہتے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت سترہ لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا جب ظہور اسلام ہوا تو سترہ لوگ جانتے تھے لکھنا پڑھنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بکر ابن وائل کی طرف جب خط لکھا رسول خدا نے تو ان کے پاس کوئی پڑھنے والا ہی نہیں تھا وہ خط وہ خط پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا ان کے پاس بہرال جو قاسد گیا اس نے ہی خط پڑھ کے ان کو سنایا یہ حالات تھے اور ان حالات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا تبھی علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں ازاعت بہل بلاد شہر روشن ہوئے رسول خدا سے بعد الزلال المزلم گہری گمراہی تھی ان کے اندر والجہالت الغالب غالب جہالت تھی والحفوت الجافیہ بے دینی اور کفر پہ اڑے ہوئے تھے وَالنَّاسُ يَسْتَحَلُّونَ الْحَرِينَ اور لوگ حرام کو حلال ٹھہرہ رہے تھے رابر شناس نہیں تھے یہ ساری بیماریاں ان کے اندر تھے ساری بیماریاں ان کے اندر تھی اس کے بعد سُمَّ إِنَّكُمَّ أَشَرَ الْعَرَبِ اَگْرَازُنْ بَلَایَا قَدْ اِقْتَرَبَتْ فَتَّقُوا سَقْرَاتِ النِّعَمْ وَعَذَرُوا بَوَاكِ انِّقَمْ پہلے حصے میں علی علی علیہ السلام نے بے سر سے پہلے والی جہالت کا ذکر کیا اب والے حصے میں علی علی علیہ السلام رسول خدا کے بعد والی جہالت کا کہ رسول خدا کی جب وفات ہوئی اور اس کے بعد جو معاملہ جانشین حق تک نہیں پہنچا تو معاملہ جہالت تک کی گیا کیا فرماتے ہیں سُمَّ اِنَّكُمَّ اَشْرَ الْعَرَبِ اَگْرَازُنْ بَلَایَا قَدْ اِقْتَرَبَتْ فَتَّقُوا سَقْرَاتَ النِّعَمْ وَعَذَرُوا بَوَاكِ انِّعَمْ پھر یہ کہ اے گروہِ عرب تم ایسی آزمائشوں کا نشانہ بننے والے ہو کہ جو تمہارے قریب پہنچ چکی ہیں قریب پہنچ چکی ہیں تم سب پرہیز کرو ظاہری نعمتوں کے نشے میں پڑھنے سے یعنی تمہارے اوپر حاکم کہیں کون سے آئیں گے جو ظاہری نعمتوں کے نشے میں گم ظلم کریں گے فساد کریں گے امام فرما رہے ہیں کہ تم لوگ عوام اگر ظاہری نعمتوں کے نشے میں نہ پڑھو تو حاکم بھی تمہارے اوپر صحیح آئیں اور تم سب بچوں خدا کے انتقام سے نعمت کو نکم نہ بناو انتقام خدا نہ بناو تستسبتو فی قطام العشو اور اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو اپنے قدموں کو روک رکھو فتنوں کی کجروی سے جبکہ پوشیدہ طور پہ وہ سر اٹھائے اٹھائے ہوئے ہیں ان سے بچو پوشیدہ طور پہ جو اپنا سر اٹھاتے ہیں اور فتنے ہمیشہ پوشیدہ راستوں سے آشکار ہوتے ہیں اور انجام کار میں ان کی آشکار برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان کا آگاز جوان کی ماند ہے جو سری تر آتے ہیں جوانوں کی ماند ہے جو سری تر آتے ہیں اور اس کے آثار ایسے ہیں جیسے پتھر پر لکیر یعنی فتنے فساد ایک گہرائی معاشرے پہ گہرہ اثر ڈالتے ہیں کہ معاشرہ گمراہ تر ہوتا جاتا ہے ظالموں نے ایک دوسرے سے اہد کیا ہوتا ہے ان کے وارث ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے پہلے والے باد والے کے رہنما ہوں گے باد والا پہلے والوں کا پیروکار ہوگا ٹھیک یعنی اسی پس دنیا کو کے رقیب ہوں گے یہ یہ جو حکومت کریں گے اشارہ بنو مہیا کی طرف اشارہ بنو مہیا کی طرف ہے اسی پس دنیا کے قریب ہوں گے مردار پہ ٹوٹ پڑیں گے اس جانور کی ماند اس کتے کی ماند مردار پہ ٹوٹ پڑیں گے یعنی وہ دنیا جو مردار کی حیثیت رکھتی ہے اس پہ ٹوٹ پڑیں گے جلد ہی ان کے پیروکار ان سے بیزاری اکتیار کریں گے ظلم کی انتہا ہوگی اور ان کے پیروکار ان سے بیزاری اکتیار کریں گے اور ایک دوسرے سے جدائی اکتیار کریں گے ایک دوسرے پہ لانت کریں گے جب ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہوگا ٹھیک پس اس میں علیہ علیہ السلام چار نکتے بیان کر رہے ہیں اول خطبے کے اس حصے میں کہ دنیا پرستوں کے جو دنیا پرست ہیں حاکم ان کی صفات بیان کر رہے ہیں اول اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے ہر شبہ اور ہر بہانے سے وہ فساد برپا کریں گے شبہ قائم کریں گے بہانہ قائم کریں گے ٹھیک جیسے ایک شبہ قائم کیا گیا وہ ہے خلیفہ سوم کا قتل خلیفہ سوم کا قتل دوسرا اگر کام کا آگاز فتنوں سے ہوا انجام بھی برا ہوگا جس کام کی شروعات فتنوں سے ہو انجام بھی کیا ہوگا برا ہوگا تیسری چیز دنیا کے گہرے رقیب بنیں گے اس مردار پہ ٹوٹ پڑیں گے جیسے شکار پہ شکاری کتہ ٹوٹ پڑتا ہے چوتھا ان کا انجام ایک دوسرے پہ لانت کرنا ہوگا لوگ تنگ آ جائیں گے اس ظالم حکومت سے لوگ تنگ آ جائیں گے بس علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ ظلم یہ دنیا سے محبت کس بنا پہ ہوگی کہ ظاہری نعمتوں کے نشے میں یہ لوگ پڑے ہوں گے دنیا دار تکاثر میں گرفتار ہوتے ہیں تکاثر میں گرفتار ہوتے ہیں یہ لوگ دنیا کو بے حدف کرا رہتے ہیں بے حدف امور اعتباری سے سرکار رکھتے ہیں امور اعتباری رئیس ہونا کسی چیز کا مالک ہونا انہیں پسند آتا ہے وہ عالم باطن کو عالم سعادت کی طرف دیکھتے ہی نہیں بس امور اعتباری سے سرکار رکھتے ہیں ظاہری نعمتوں میں ظاہری نعمتوں کو اپنی محنت کا صلاح کرا رہتے ہیں ظاہری نعمتوں کو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے ظاہری نعمتوں کو ہم اپنا صلاح کرا رہتے ہیں ہماری رائج باتیں کارونی باتیں ہیں کارونی باتیں ہیں کہ نعمت ہمارا حق ہے نعمت ہمارا حق ہے میں نے زہمت اٹھائی ہے میں نے خود اسے حاصل کیا کہ قرآن کریم نے کہا ان میں سے اکثر ایمان لانے والے خدا پر اس شرک کی حالت میں سورہ یوسف کی آیت نمبر منزیرو سیکس یہ نعمت کا نشاہ ہے یہ نعمت کا نشاہ ہے کہ فرعون نے کیا کہا اَنَ رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا بلند رب ہوں یہ نعمت کا نشاہ ہے سَقْرَاتُ النِّعْمَةُ ہے یہ نعمت کا نشاہ ہے کہ قرآن نے کہا اِنَّ مَا اُوتِتُهُ عَلَى عِلْمِنْ عِنْدِ جو بھی مجھے ملا ہے میرے علم کی بوجہ سے مجھے ملا ہے فقیرِ محض رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ تیری توحید کے وسیلے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی ربوبیت کا دعویٰ کروں میں ہوں ہی نہیں بڑا خداوندِ عالم فقیرِ محض نعمت کا نشانہ ہو انسان کے اندر انسان فقیرِ محض بنتا انسان کہتا ہے کہ میں کیسے ان تمام نعمتوں کا شکریہ دا کر پاؤں گا مکمل طور پر خداوندِ عالم بس اصل جڑ جو ظلم اور فساد کی ہے علیہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو جاہلیت آئے گی رسولِ خدا کے بعد جو جاہلیت آئے گی وہ جاہلیت ہوگی نعمتوں میں نعمتوں کے نشے میں انسان فساد اور ظلم برپا کرے فساد اور برک جاہلیت کی فضا میں اکل کیا ہو جاتی ہے موطل ہو جاتی ہے اکل موطل ہو جاتی ہے قوتِ غزب اور قوتِ شہوت کا میدان ہموار ہو جاتا ہے ہموار ہو جاتا ہے تب ہی امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں نعوذ باللہ من صبات العقل دیکھیں یہ صبات دو قسموں کا ہے اگر آپ سورہ نبا پڑھیں تو قرآن کریم نے کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَ ہم نے تمہارے لئے نیند کو سکون کا باعث کرا دیا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَ اور ہم نے تمہارے لئے رات کو لباس کرا دیا صبات دو قسموں کا ہے صبات جاہلیت کا صبات معرفت کا صبات اگر معرفت کا صبات ہو معرفت کا سکون ہو انسان ان خوابوں کے ذریعے بھی اس سکون کے ذریعے بھی درس و بحث حاصل کرتا ہے انسان سیکھتا ہے انسان معرفت حاصل کرتا ہے کہ عرفہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام خواجہ نصیر الدین توسی کہتے ہیں کہ وضو کر کے دعا کر کے ہم سوتے ہیں تاکہ ہم اس خواب سے بھی سیکھیں یہ کیا ہے معرفت کا صبات ایک جاہلیت کا صبات ہے کہ امام علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں خداوند عالم پناہ مانگتا ہوں جاہلیت کے صبات سے جاہلیت کے سکون سے جاہلیت کی سستی سے تاکہ میری اقل معتل ہو جائے تاکہ میری اقل معتل ہو جائے اقل جب معتل ہو جائے گی جنگ جاری رہے گی ہے جنگ ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی پھر نفس اور اقل کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی کیونکہ اقل تو زیر ہو گئی نا اقل جہاں زیر ہو جائے وہاں کوئی جنگ نہیں کرتی وہاں کوئی مخالفت نہیں کرتی وہاں کوئی لڑتی نہیں ہے جہاں لڑے نہ انسان وہاں کل آنام بن جاتا ہے انسان بافضیلت کیوں ہے باقیوں سے اس وجہ سے کہ انسان اپنے خلاف لڑتا ہے باقی کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جو اپنے خلاف لڑے گا اگر یہ جنگ ہی ختم ہو جائے انسان پسترین بن جاتا ہے پسترین بن جائے گا بس امام فرماتے کیا ہیں کم من اقل ان اسیر ان تحت ہون امیر کتنی اقلیں اسیر بن جاتی ہیں امیر کون ہوتا ان کا خواہشات نفسانی خواہشات نفسانی جہاں اقل نہ ہو وہاں انسان کی تعریف کیا کریں گے آپ ہاں وہاں انسان کی تعریف تین کر سکتے ہیں آپ حیوان وحام وحام وحمی انسان شہوت پرس انسان گزبناک انسان گزبناک حیوان شہوت پرس حیوان وہمی کھالی حیوان یہ تعریفیں ہیں اور جہاں معرفت ہو وہاں انسان کی تعریف کیا ہے انسان حی متعلہ انسان زندہ ہے خدا کی وجہ سے توحید کی وجہ سے عقل کی وجہ سے عقل کی وجہ سے ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو ممکن ہے ہمیں انسانی معاشرہ نظر آئے ظاہری نگاہ سے لیکن اگر برزکی نگاہ سے برزکی نگاہ سے ہم دیکھیں برزکی نگاہ ہماری کھل جائے تو معاشرہ مست نظر آئے گا مست دمالے ڈالتا ہوا معاشرہ نید میں نظر آئے گا نید میں نظر آئے گا کہ قرآن کریم نے بھی رسول خدا اور مولا علیہ السلام نے بھی اشارے فرمایا ہے رسول خدا اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انناسو نیامن ازا ماتو انتبہو لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تب بیدار ہوں گے یہ کونسی نگاہ تھی کہ رسول خدا نے دیکھا برزکی نگاہ سے برزکی نگاہ سے مولا علیہ السلام نے یہ دیکھا یا قرآن کریم نے کیا کہا قرآن کریم نے بھی پہلے قرآن کریم نے یہ جملے ارشاد فرمایا انہوں نے ان حضرات نے تو تفسیر کی ہے انہم لفی سکرتہم انہم لفی سکرتہم یعماہون مست ہیں وہ لوگ اندھے پن میں مست پڑے ہوئے ہیں مست پڑے ہوئے ہیں بس بہت سارے لوگ مست ہو کر نشے میں کام کرتے ہیں نشے میں کام کرتے ہیں ظاہری نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں بس ہم بیدار رہیں ہم بیدار رہیں نگاہ برزکی سے ہم مشاہدہ کریں نگاہ برزکی سے مشاہدہ کریں بس خلاصہ یہ ہوا کہ بیست کے سے پہلے والا معاشرہ معاشرہ گافل تھا ہیوانی معاشرہ تھا جاہل معاشرہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے بدلا اس معاشرے کو بدلا آقل بنایا اس معاشرے کو زندہ بنایا اس معاشرے کو بیدار بنایا اس معاشرے کو اور جو ہی رسول خدا گئے دوبارہ آہستہ آہستہ کہاں پلٹا معاشرہ معاشرہ کہاں پلٹا سکرات النعمہ سکرات النعمہ کی طرف پلٹا کیا قرآن کریم نے کہا انہم لفی سکرات ہمی آمہون اور علی علیہ السلام نے کیا کہا قد اک تربت فتقو سکرات النعم فتقو سکرات النعم بچو ظاہری نعمت کے نشوں سے مست نہ بنو مست نہ بنو مست مست کا کام حقیقی کام کرتا ہے عملِ صالح کرتا ہے یا نہیں کرتا مست نہیں کرتا مست کوئی حقیقی کام نہیں کرتا وہ جس کی ضرورت ہو جس کام کی وہ مست نہیں کرتا انسان اس اس مستی سے بچے جو مستی ظاہری نعمتوں سے انسان کو حاصل ہوتی ہے امام علیہ السلام بس دو حصے ہیں دو حصے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ آلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِمْ صَلَّ اللَّهُ ایک